ویلکم ڈیر سوئنٹس ماجد شہاب فرم وی زیڈ لرننگ چینل اینڈ آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لئے ایک نیو ٹاپک جو کہ ایکچولی میں ایکسپشن سے ہی ریلیٹڈ ہے اس کا نام ہے نیسٹر ٹرائی کیج بلوک اکی سو اس کو ہم لوگ آج پریکٹیکل اگزامپل سے دیکھنے والے ہیں کہ نیسٹر ٹرائی کیج بلوک کیا چیز ہے اکی سو لیٹسی سٹارٹ کرتے ہیں میں مین میں آ چکا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک کوڈ سٹارٹ کر دیتا ہوں ایکچولی میں ٹرائی کیج کیسے ہوتا ہے ہم لوگ لگتے ہیں ٹرائی اور ٹرائی کا بلوک اور ساتھ میں اس کا ہوتا ہے کیج اور کیج کا بلوک یہ ہم کر کے ابھی تک ہم نے یہی دیکھا ہے اس کے اندرہ ہم کوئی کوڈ لکھ سکتے ہیں let's suppose میں لگ دیتا ہوں سسٹم.out.println for example میں لگ دیتا ہوں hello ٹھیک ہے اب یہ hello میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ تو بلکل ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے اس میں تو کوئی error نہیں ہے تو ٹرائی جو ہے کرتا کیا ہے دیکھتا ہے کہ میرے بلوک میں کوئی error تو نہیں ہے اگر ہے تو وہ cache کو پروائیٹ کر دیتا ہے اگر نہیں ہے تو وہ cache کو ایکٹیویٹ ہی نہیں کرتا تو یہ تو اسٹیٹمنٹ بلکل ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کی exception نہیں آئی تو آپ کا cache block execute نہیں ہوگا لیکن cache حسن میں error دے رہا ہے کہ مجھے کوئی class تو دو تو میں اس کو exception class دے دیتا ہوں exception e اور یہاں پہ کہتا ہوں بس یہاں پہ کچھ نہیں کہتا فیلال کیونکہ مجھے پتا error ہے ہی نہیں تو دیکھیں آپ کو لکھا با رہا ہے hello ٹھیک ہے یہ simple try cache block ہے error آئے گا تو cache کے پاس آ جائے گا error نہیں آئے گا تو cache کے پاس نہیں آئے گا simple سا اب میں کیا کرتا ہوں میں اسی try cache میں جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے یہ statement بھی آپ کے سامنے execute ہوئی ہے اس جگہ کے بعد میں ایک اور try cache block لکھ دیتا ہوں دیکھیں کیسے try اور اس کے ساتھ اس کا cache یہ دیکھیں ذرا ایک try کے اندر ایک اور try cache آ گیا ہے اوکے اب اس میں میں نے کیا کرنا ہے اس میں میں کہتا ہوں for example میرے پاس ایک variable ہے a اور اس کو میں assign کر دیتا ہوں کوئی value let's suppose something divide by zero تو یہ تو problem ہے a میں آپ infinite ڈال رہے ہیں یعنی error ڈال رہے ہیں something divide by zero is error تو اس case میں definitely آپ کے پاس آئے گی exception کونسی ہوگی arithmetic exception ہوگی تو یہاں پہ ہم لوگ cache میں کونسا ہم لوگ لکھنے والے ہیں class arithmetic exception میں نے کہیں پہ spelling لکھے میں this one تو میں اس کو copy کر لیتا ہوں this one اوکے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس قسم کی exception کو آپ نے handle کرنا ہے let's suppose اے نے جو کہ اس type کا ہے وہ میں آپ پہ لکھ دوں گا system.out.println divided by zero zero type کا exception آیا ہے کب جب یہ statement execute ہوگی سو کرسا سب سے پہلے start کرے گا try اوکے system.out.println کوئی error ہے no تو وہ اس والے catch کو activate نہیں کرے گا یہ اس والے catch اوپر سے جو آ رہا ہے اگر error ہوگا تو پھر ہم direct یہاں آ جاتے ابھی نہیں ہے فیلال تو ہم لوگ نیچے آ گئے ہیں تو اس میں ایک اور try آ گیا ہے اس میں اس نے چیک کیا اچھا یہ تو divide by zero ہے تو اس کا وہ ڈونڈ رہا ہے اس try کا کوئی catch ہے وہ کہہ رہا ہے yes divide by zero سے related آپ لوگ انہیں class تکھی ہوئی ہے yes تو پھر کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو proper message show کر دیتا ہوں so let's see آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پھر proper message show ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ multiple اور بھی لکھ سکتے ہیں like for example میں اور لکھ دیتا ہوں try اس طرح پھر آپ کے پاس ایک اور آ جائے گا catch اس طرح کے بہت سے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہی بڑے try کے اندر بہت سے try catch آ گئے اس میں کیا کر لیتے ہیں اس میں ہم لوگ code لکھ دیتے ہیں let's suppose we have some array comma 2 comma 3 and so on اور میں اسے کہتا ہوں کہ جو array ہے کتن items ہو گئے 3 items ہو گئے تو میں اسے print کر لیتا ہوں کون سے والا item a of 10 اب 10 تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ array میں ہے ہی تین boxes تو ہم 10 والے کو print کر رہے ہیں تو یہ اب array out of array ایک سکنڈ یہ نام ہے array index out of bound والا exception آ رہا ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ والی class یہاں پہ use کرنی پڑے گی اس کے catch میں تو میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ اگر اس کے سب کی کوئی کام ہوتا ہے کوئی ایسا array کا box print کرنی کوشش کرتا ہے جو بنے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ والی exception throw ہو اور اس یہ class اس کو handle کر لے let's suppose کا نام رکھ لیتے ہیں m اور میں یہاں پہ کہتا ہوں wrong array index printing ٹھیک ہے اکے let's see تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ والا بھی آپ کے لیے print ہو رہا ہے جو کہ آپ نے دوسرے نمبر پہ لکھاتا یہ والا اس طرح سے آپ multiple try catch جو ہیں وہ handle کر سکتے ہیں اپنے ایک ہی بڑے try catch block میں تو اس کو بولتے ہیں nested try catch یعنی ایک try کے اندر اور بہت سے try catch try catch آپ کے لیے use ہو رہے ہیں اکے سو اس lecture میں اتنا ہی تھا اس میں کوئی بھی problem ہو most welcome آپ میرے سے discuss کر سکتے ہیں میں simple examples کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے net پہ آپ دیکھ لیں آپ کو idea ہو جائے گا after these examples اوکے سو ملتے ہیں next lecture میں ابھی کے لئے اتنا ہی تھا thank you